بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کارین کو شاید اس بات پہ اچھمبہ ہو مگر حقیقتا ہمارے علاقے میں اس بات پر تین چار قتل ہو چکے ہیں یہ تین چار قتل بھی ایسے ہیں جو میرے علم میں ہے ورنہ تعداد اس سے زیادہ ہوگی میں جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا دونوں مجھے دیکھ کر بے اختیار چھٹا کر رک گئے دہچے شیئر دی یہ کیا چیز ہے ان میں سے ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر بولا اور اس کے ایسا کہنے کی وجہ میرا لباس تھا کیونکہ میں نے اس وقت تری پی سوٹ پینا ہوا تھا السلام علیکم ان کی بہتگی کو نظر انداز کر کے میں نے ان کی طرف مسافے کا ہاتھ بڑھایا والیکم السلام کیا کرینوں نے بے دلی سے میرے ساتھ مسافہ کیا مجھے دیکھ کر ان دنوں کے چہرے پر ایسے تاثرات ابرے جیسے قیمتی سمان کی دکان کا تعلیٰ غلطی سے کھل رہ جانے کی صورت میں چور کے چہرے پر رائر ہوتے ہیں وہ شکل سے فراری لگ رہے تھے فراری ہمارے علاقے میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو قتل کے لیے مقتول کے ورسہ اور پولیس سے چھپے پھرتے رہتے ہیں ایسے لوگ کسی کو بھی معاف کرنے کے قائل نہیں ہوتے اور جو ان کے سامنے چڑ جائے اسے نگدی اور قیمتی اشیاء کی وزن سے نجات دلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں ان کی صورت میرے لیے انجان تھی اگر وہ رحمان خیل سے تعلق رکھتے ہوتے تو ان کی صورت میرے لیے لازمان جانی پہچانی ہوتی مگر وہ میرے لیے بلکل اجنبی تھے دل تاسا کے حلکہ اے لڑکے یہاں کیا کر رہے ہو نسبتاً بڑی عمر والا اپنی کلاشن کوف سے کندے سے اتار کر ہاتھ میں پکرتے ہوئے بولا اس کے پاس روسی ساخ کی کلاشن کوف تھی جس کی منڈرل بلکل کلم کی طرح تراشی ہوئی تھی اس کے ساتھ لگی میگزین عام میگزینوں سے تھوڑی سی بڑی تھی ایسی میگزینوں میں چالیس راؤنڈ آتے ہیں کارین کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ کلاشن کوف کے ساتھ عموماً جو میگزین استعمال ہوتی ہے اس میں تیس راؤنڈ آتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ چالیس اور پچھتر راؤنڈ والی میگزینیں بھی عام دفتیاب ہیں پچھتر راؤنڈ کی میگزین بناوٹ میں گول ہوتی ہیں کیونکہ اگر اسے عام میگزین کی طرح سیدھا بنایا جائے تو شاید وہ کلاشن کوف سے ہی لمبی جاؤ ایک سو بیس راؤنڈ کی گنجائش رکھنے والی میگزین کے متعلق بھی میں نے سنا تھا کہ کبھی نظر سے نہیں گزری اس نے گنہ ہاتھ میں تو پکڑی مگر اس کا رخ میری جانب کرنے سے اعتراض بڑھتا بات یہ ابھی تک تعریف کے مرالے میں تھی اسی وجہ سے اس نے بات بھی پشتوں میں کی تھی شاید میرے پشتوں نہ جاننے کی صورت میں وہ ٹوٹو پھوٹو اردو بولنے کی کوشش کرتا زدہ دا پولیس انسپیکٹر اوسم ملزمان پیسہ داتا راگلے یما میں پولیس تھانے دار ہوں اور کچھ ملزموں کے تعقب میں یہاں آیا ہوں میں اس کے دماغ میں رنگنے والے کیڑے کو جھائنے کی خاطر بولا یو ازائے اکیلے اس نے اپنی کلاشن کو دوبارہ کندے سے لٹھا لی ملزمان پسہ تھانے دار یوزائے گرزی مجرموں کے پیچھے تھانے دار اکیلہ پھرتا ہے تسو دی نہ دی وچے لے آپ نے وردی نہیں ڈالی ہے اس کا ساتھی مشکوک بھرے لہجے میں بولا میں خوفیہ پولیس کا انسپیکٹر ہوں ویسے بھی وردی ڈالنے کی سروزت میں مطلوع ملزم اشیار ہو جائیں گے اور بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے میں اپنی بات پوری نہ کر پایا تھا کہ بند دروازے کے پیچھے سے رضیہ بول پڑی ہم چونکہ بلکل دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر مصروف گفتگو تھے اس لیے ہماری بات ہے رضیہ نے بھی بغیر کسی دکت کے نہ صرف سن لی بلکہ اس سے فائدہ اٹھانے کا سوچ کر اس پر عمل بھی کر گزری تھی یہ پولیس کا آدمی ہے یہ خود ایک مجرم ہے یہ کون ہے بڑی عمر والا جلدی سے بولا اس کے ساتھ ہی دونوں کے ہاتھوں گنوں کی طرف بڑھے مگر اس سے پہلے کہ وہ گنے اپنے کندوں سے اتار پاتے میں نے بجلی کسی سرعت سے پسٹل نکال کر ان پر تان لیا صورتحال بگڑ چکی تھی اگر ذہمت نہ ہو تو اپنی کلاشن کوفے نیچے پھیک کر ہاتھ اوپر اٹھا لیں وہ شاید میرے ذہر فرن لیجے کی پر وقت نہ کرتے مگر اسی وقت امجد کسی چھلاوے کی طرح اندر سے برامد ہوا باہر نکلتے ہی اس نے بڑی تیزی سے کلاشن کوف کا کانگ ہینڈل کھینچ کر چھوڑا تھا یہ مخالف کے ڈرامے کا ایک نفسانی طریقہ ہوتا ہے اور فائر کرنے کا ایک واضح اعلان تھا حالانکہ کسی پر ہتیار لینے کے لیے یہی مطلب ہوتا ہے مگر ہتیار تاننے میں اور کانگ ہینڈل کھینچ کر چھوڑنے میں بڑا فرق ہے امجد کئی گن چوکے پہلے سے کانگ تھی اس لیے چیمبر میں موجود پہلے والا راؤنڈ سے نکل کر ارتا ہوا دور جا گیرا امجد کی حرکت سے وہ بے ساکتہ دباؤں میں آ گئے تھے اسی وجہ سے انہوں نے اپنی کلاشن کوفر سائیڈ پر پھیکتے ہوئے اپنے ہاتھ بلند کر لیے تھے تم دونوں اچھا نہیں کر رہے ہو اس مرتبہ بھی نسبتاً بڑی عمر والا بولا اچھا برا بعد میں دیکھیں گے پہلے اپنا تعرف کراؤ میں نے امجد کو زمین پر پڑی ان کی گنیں اٹھانے کا اشارہ کیا اس مرتبہ بھی امجد نے بڑی پورتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ دونوں گنیں سمیٹی تھی جبکہ وہ دونوں خاموش کھڑے کینا تو نظروں سے مجھے گھوڑ رہے تھے میرا خیال ہے تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آئی میرے لہجے کی سکتی برقرار تھی مشین گنے واپس کرو ہم نے کہیں جانا ہے اس مرتبہ دوسرا آدمی تیز لہجے میں بولا نہ ہم تمہارے کام میں دخل انداز ہیں اور نہ ہی تمہیں ایسا کرنے کا حق ہے امجد اندر سے رسی لے آؤ میں نے اس کی بات انسونی کر دی امجد جلدی سے کمرے میں گز گیا اور وہ رسی جو ہم نے رضیہ کو باننے کے لیے رکھی تھی وہ لے آیا امجد سے رسی لے کر میں نے پسٹول جیب میں ڈالا اور ان کی مشکیں کسنے کے لیے ان کی طرف بڑھ گیا میں جیسے ہی امجد اور ان دونوں کے درمیان آیا وہ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے مجھ پر جپٹ پڑے انہیں یقین تھا کہ امجد ان پر فائر نہیں کھول سکتا میرا اپنا دل ان کو ہلکا پھلکا جھاڑنے کا تھا اس لیے میں جانبوچ کر امجد اور ان دونوں کے درمیان آیا تھا وہ جیسے ہی میرے قریب پہنچے میرا دائیں گھٹنا اور بائیں مکہ ایک ہی رفتار سے ایک کے پیٹ اور دوسرے کی تھوڑی کی طرف بڑھنے دونوں چیکتے ہوئے دور جا پڑے فٹبال کھیلنے کے سے انداز میں دونوں کو چند ٹھوکریں رسید کرنے کے بعد میں نے ایک مرتبہ پھر رسی اٹھائی اور ان کی طرف بڑھ گیا اس مرتبہ دونوں نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کیا اور زمین پر پڑے کر رہتے رہے میں نے دونوں کے بازو پشت کی جانب سے ایک ہی رسے میں بان دیئے اس دوران امجد دلچسپی سے ہمارا تماشا دیکھ رہا تھا یوں بھی ہماری گفتگو پشتوں میں ہو رہی تھی امجد صرف تھوڑی بہت پشتوں سمجھنے کی آئیت رکھتا تھا بولنے سے کورا تھا پھڑے ہو جاؤ ان کے ہاتھ باننے کے بعد میں نے ہاتھ جھڑتے ہوئے اس بات کا بدلہ ہم ضرور لیں گے جوان آدمی خسیانے انداز میں بولا اگر پسند کرو تو ابھی ہاتھ کھول کر بدلہ لینے کا موقع فرام کر سکتا ہوں میں نے انہیں پیشکش کی وہ میری بات کا جواب دینے کے بعد خاموش رہے اندر چلو میں نے انہیں کمرے کی جانب دھکیلا اور وہ سر جھکائے کمرے کی طرف بڑھ گئے رضیہ کی جانب سے بھی مکمل خاموشی چھا گئی تھی عبد الرحمان بھائی ان کی تلاشی تو لے لینی تھی کمرے میں داخل ہوتے ہی امجد چٹائی پر ڈھیڑ ہوتے ہوئے بولا ان گریبوں کے پاس کیا ہوگا یار میں آگے بڑھ کر ان کی جیبے ٹٹولنے لگا پوڑی سی نگدی اور شناختی کارڈ کے علاوہ ان کے پاس کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی شناختی کارڈ کے مطابق بڑی عمر والے کا نام فضل دادا اور نوجوان کا نام خوش میر خان تھا نگدی ان کی جیب میں ڈال کر ان کے کارڈ میں نے اپنی جیب میں ڈال لیے اے در کے ہمیں چھوڑ دو خامہ خواہ دشمنی بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں فضل دادا ملتجی لہجے میں بولا اس کا پہلے تن تنہ غائب ہو چکا تھا میرا اپنا بھی یہی ارادہ تھا کہ مگر تمہاری قسمت کو تم ہمارے راست سے فاکف ہو چکے ہو اس لیے میں تمہیں چھوڑنے کا رزق نہیں لیے سکتا مگر اگر مگر چھوڑو اور آرام سے بیٹھو میں نے اسے پوری بات نہ کرنے دی اور وہ ہوت بیچ کر خاموشی سے زمین پر بیٹھ گیا خوشمیر خان نے بھی اس کی تقلید کی تھی عبداللہ میرے ساتھ آؤ امجد کلاشن کوفے اٹھا کر میرے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا ان کا خیال رکھنا یہ لازمان پولیس کو مطلوب ہوں گے اپنے دوست نظر سے میں ان کی بابت بات کروں گا ان کو پولیس کے حوالے کرنے میں ہماری بہتری ہے کیونکہ انہیں قتل کرنے کو میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا جبکہ انہیں چھوڑ دینے میں ان کی طرف سے شرارت کا اندیشہ ہے میں سمجھ گیا امجد نے اسبات میں سر علا دیا ٹھیک ہے پھر میں کپڑے بدل لوں خواہ مکوا اس لباس میں ٹارگٹ بننے کا کوئی فائدہ نہیں اور امجد اسبات میں سر علا کر اندر کی جانب بڑھ گیا ثری پیس سوٹ اتار کر میں نے شلوار کمیز پہنی کوٹ کا سمان کمیز کی جیبوں میں منتقل کر کے میں نے سوٹ تے کر کے شاپر میں ڈالا اور پیدل رحمان کھیل کی جانب چل پڑا واپسی کے لیے میں نے برساتی نالے کے درمیان سے گزرنے والا راستہ پسند کیا تھا گھنٹے پونے گھنٹے بعد میں بغیر کسی واقعے کے ایک اسلم بھائی کے گھر پہنچ گیا سمان کا شاپر کھول کر میں چھوڑ کر اس میں تھانے کی طرف بڑھ گیا میرا ارادہ تھا کہ شہر جانے سے پہلے ان دو سرماوں کے شناختی گارڈ نظر کو دکھا کر ان کے بارے میں کوئی مشورہ لیتا جاؤں میرا اندازہ تھا کہ وہ لازمان پولیس کو مطلوب ہوں گے خوش قسمتی سے نظر مجھے تھانے سے باہری مل گیا میر نیاز خان کی بیٹی کے اگوا کی بات کو گول کرتے ہوئے میں نے اسے فضل دادہ اور کشمیر خان کے شناختی گارڈ دکھائے تو وہ جوش سے بولا ارے یہ تو شبیر شاہ کنڈی کا قاتل ہے شبیر شاہ اپنا ناظم یار اس نے اپنی بات کی وضاحت کی پچھلے سال ان دونوں نے ہی اس جلسے میں تقریر کے دوران گولی کا نشانہ بنایا تھا اور پھر حسبت سابق پولیس کی ناکس کارکرگی کے باعث بھاگ گئے تھے ان کی ناظم سے کیا دشمنی تھی دشمنی کسی اور کی تھی یہ تو فقط اس کے آدھاکار تھے بہرحال تم چھوڑو یہ ایک لمبی کہانی اگر ٹائم ہے تو بیٹھو تو میں تفصیل سنائی دیتا ہوں نہیں شکریہ بس ان دونوں آدمیوں کے متعلق معلوم کرنے آیا تھا کہ اگر یہ پولیس کو مطلوب ہیں تو میں انہیں تمہارے حوالے کر سکتا ہوں کیوں نہیں یار ابھی چلو شبیر شاہ کے بھائی کبیر شاہ کنڈی یعنی موجودہ ناظم نے ان دونوں کے سر کی قیمت بھی مقرر کی ہوئی ہے کتنی میں نے پوچھا دس ہزار دس ہزار تمہیں مبارک ہو پس تم دو دن انتظار کرو اور اس دوران پھانے دار کو ذہنی طور پر تیار کرو تاکہ پرسوں جب انہیں تمہارے حوالے کروں تو تمہارے پاس ان کے گرفتار ہونے کی کوئی کہانی موجود ہو اس بارے میں فکر مت کرو پولیس آم کھاتی ہے پیر نہیں گنتی ٹھیک ہے کل یا پرسوں ملاقات ہوگی میں نے اس سے رخصتی مسافہ کیا اور وہ اس بات میں سر علاتا ہوا واپس تھانے کی طرف چل پڑا جبکہ میں نے اپنا رخ پہلوان ہوتل کی طرف کر دیا کہ وہیں سے شہر کی گاڑی ملنی تھی میر نیاز خان سے بات کرنی تھی ریسیور سے ابرنے والی آواز سن کر میں جلدی سے بولا جواب ملا میں میر نیاز خان ہی بات کر رہا ہوں اپنا تعرف کراؤ میر نیاز خان میری بات تحمل سے سننی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تیری میری کوئی دشمنی نہیں ہے اور میں یہ چاہتا ہوں یہ صورت حیال برکرا رہے بھائی پہلے اپنا تعرف تو کراؤ اس کے بعد دشمنی دوستی کا تائین ہوگا وہ شستہ اردو میں بولا عام گنڈا پورو کے برقس وہ ٹھیک تھاک اردو بول رہا تھا میں عمر جان بات کر رہا ہوں کون عمر جان چودری اکبر کا دشمن تو بھائی تیرہ میرا کیا تعلق وہ محتاط ہو گیا تعلق تو ہے چند دفتے پہلے تیرے آدمیوں نے مجھے اگوا کرنے کی کوشش کی تھی جن کی لاشیں میں نے بطور گفٹ آپ کے لیے برساتی نالے میں چھوڑ دی تھی مسٹر عمر جان میرے آدمی اس قسم کی کسی کاروائی میں ملوث نہیں ہوئے اور نہ ہی میں تم سے واقع ہوں اگر کوئی کام کی بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں فون بند کر رہا ہوں کام کی بات تو یہ ہے کہ تمہاری بیٹی میرے قبضے میں ہے اور فیلحال بہت خیریت سے ہے اچھا وہ تم ہو جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اس کا مطلب ہے تیری کاروائیوں کو نظر انداز کر دینا میری غلطی تھی اور اس غلطی کے عزالے کے لیے مجھے میدان میں اترنا پڑے گا خان صاحب تم میرا کیا بگاڑ لوگے میرے تمام گھر والے تو پہلے سے زندہ جلا دیے گئے ہیں اور تیری یہ خوش قسمتی ہے کہ تُو اس کاروائی میں شامل نہیں تھا ورنہ اب تک تجھے بدلہ مل گیا ہوتا اب بھی میں تیرے لیے اندھیرے کا تیر ثابت ہوں گا یہ نہ ہو تیری بیٹی کے بعد بیٹے کا نمبر آئے اور اس کے بعد تیرہ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مجھے چیلنج نہ کرو اس کا کافی بلند تھا عمر جان تم ابھی بچے ہو چودری اکبر جیسا تھرڈ کلاس بندہ تو تم سے سمالا نہیں گیا چلے ہو میرے نیاز خان سے ٹکر لینے اس طرح کرو اچھے بچوں کی طرح میری بیٹی کو واپس چھوڑ جاؤ میں تمہاری بیانیں گلتی کو ماف کر دوں گا اور آئندہ بھی خیال رکھنا کہ میں بار بار گلتیاں ماف کرنے کا عادی نہیں ہوں اس سے پہلے بھی تم گلتی سے میرے ایک بندے کے حراکت کا باعث بن چکے ہو میری مراد اکبر کی حویلی میں حلاق ہونے والے بندے سے ہے ٹھیک ہے میں یہی کروں گا تم صرف چودری اکبر کے چھکنے کی جگہ بطلا دو میں رضیہ بی بی کو باعزت طریقے سے آپ کے پاس بھجوائی دیتا ہوں لیکن یاد رہے کہ میں چودری اکبر کے پتے کی تصدیق کروں گا اس کے بعد تمہاری بیٹی تمہارے حوالے کروں گا اس کا مطلب ہے میری بیٹی بھی تم نے اسی مقصد کے لیے اغوا کی ہے نہیں میں دانستہ جھوٹ بولا تم نے مجھے اغوا کرانے کی کوشش کی تھی یہ اس کا جواب ہے تمہیں صرف اتنا باور کروانا تھا کہ عمر جان ہر ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اہلیت رکھتا ہے چودری اکبر کا تو میرے خیال میں تم ویسے ہی بتا دیتے تم کتنی اہلیت رکھتے ہو یہ میں وقت آنے پر تمہیں بتلا دوں گا فیلال تم رضیہ کو جلد اجلد واپس بھیجو کیونکہ میرا بیٹا اپنی بہن کی تلاش میں نکل چکا ہے اس کے حد اگر تم چڑ گئے تو تمہارے کسی نقصان کا میں جواب دے نہیں ہوں گا تمہاری زمانت کی ضرورت بھی نہیں ہے میں دریہ میں گستے وقت گیلا ہونے سے نہیں ڈرتا تم صرف چودری اکبر کا موجودہ ایڈریس بتلا دو اس کے بارے میں مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ وہ میران شاہ کے کسی ملک کے پاس پناہ لیے ہوئے ہیں ملک کا نام غالباً ملک بہادر خان ہے مجھے مکمل ایڈریس چاہیے اس سے زیادہ مجھے معلوم ہوتا تو میں ضرور بتلا دیتا کیونکہ اکبر جیسے لوگ بزدل دوستی کے تابع نہیں ہوتے مگر کچھ عرصے پہلے تو آپ نے رضیہ کی منگنیس کے ساتھ کر دی تھی اور اپنے بیٹے کے لیے تم اس کی بہن کے رشتے کے طلبگار تھے میں نے تندیہ لہجے میں کہا اس وقت میں اس کی بزدلی سے ناواکر تھا جیسے ہی اس کی اصلیت ظاہر ہوئی مجھ سے پہلے ہی میری بیٹی نے اپنا رشتہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا اب اس کی بیٹی اس رشتے سے انکاری ہوئی تھی یا شیلہ اس رشتے پر تیار نہیں تھی میری بھلا سے مجھے تو آسانی سے اکبر خان کا کلیو مل گیا تھا اب اس کی بنیاد پر اس کی تلاش کے سفر کو آسانی سے آگے بڑھایا جا سکتا تھا ویسے بھی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ رضیہ کو اقواہ کرنے کے وجہے اگر میں ڈائریکٹ میر نیاز خان سے اس بارے میں استفتار کرتا تو بھی شاید سے اتنی بات بتانے میں تعمل نہ ہوتا بہرحال اب بھی کچھ نہیں بگھلا تھا رضیہ کو باخیریت واپس کر کے میں اپنی گلتی کا اضالہ کر سکتا تھا ٹھیک ہے میر نیاز خان اس سے پہلے جو ہوا سو ہوا اب میں رضیہ بی بی کو بائزت طریقے سے واپس بھیجتے ہوئے اپنی گلتی کا اضالہ کر رہا ہوں اس سے کتا ہے نظر کہ میں نے مردوں کی لڑائی میں عورتوں کو گسیٹا ہے آپ بڑا ہونے کے ناتے مجھے معاف کر رہے دیں گے ویسے اتنا عرض کرتا جاؤں کہ تیری بیٹی کے شان کے خلاف میں نے کوئی بات بھی نہیں کی ہے ایک گنڈا پور ہونے کے ناتے میں نے اسے بہن کی طرح ہی سمجھا ہے تینکیو مسٹر عمر جان وہ خوش دلی سے بولا یہ بات کر کے تُو نے میرا دل جیت لیا ہے میں تیرے ذرف کو یاد رکھوں گوڈ بائی اینڈ خدا حافظ فون کال کا بل پے کر کے میں پی سیو سے باہر نکل آیا امیر نیاز کھان سے ہونے والی بات چیت بہت کامیاب رہی تھی اتنی جلد اپنے مقصد میں کامیابی کی مجھے بلکن امید نہیں تھی پی سیو سے میں سیدھا چچا فازل کے پاس گیا اسے مقتصرا اپنی کہانی کار گزاری سنائی ریمان کھل واپس آ گیا گاؤں سے نکلتے ہی میں چلنے سے زیادہ دور دورتے ہوئے جنگل والے مکان کے پاس پہنچا مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا مکان کے اندر صورتحال جوں کی تون نظر آ رہی تھی فاصل دادا اور کش میر خان دیوار سے ٹیک لگائے خاموشی سے بیٹھے تھے جبکہ رضیہ دوسرے کمرے میں تھی کیا رہا امجد جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کلاشن کوف میں ہاتھ میں پکڑا بیٹھا تھا مجھے دیکھتے ہی بولا کامیابی میں خوشی سے چہکا اب واپس چلیں رضیہ کو بھی واپس بھیجنا ہے اور یہ امجد کا اشارہ فاصل دادا اور اس کی ساتھی کی طرف تھا اور یہ یہی رہیں گے ان کے ساتھ کل دیکھیں گے اے لڑکے ہمیں چھوڑ دو اس میں تمہاری بہتری ہے فاصل دادا نے ایک مرتبہ پھر مجھے ڈرانے کی کوشش کی بزرگو میری بہتری کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو یہ کہہ کر میں نے دونوں کمروں کو ملانے والے اندرونی دروازے سے اندر جھاں کر رضیہ کو آواز دی چلو بی بی تمہاری رہائی کا ٹائم ہو گیا ہے اور رضیہ جماعیہ لیتی ہوئی اندر سے برامت ہوئی وہ شاید بیٹے بیٹے سو گئی تھی اس سیچویشن میں بڑے بڑے بہادر مردوں کو نینڈ اڑ جاتی ہے وہ عجیب نڈر اور بے پروہ قسم کی لڑکی تھی اس حال میں بھی سو گئی تھی ابو جان سے بات ہو گئی باہر نکلتے ہی وہ مستفسر ہوئی ہاں میں نے جوابن بولا اور اس نے بے چونچران میرا مطالبہ پورا کر دیا ہے اس لیے ابھی ہم تمہیں رہا کر رہے ہیں اور وہ دونوں رضیہ کا اشارہ قیدیوں کی طرف تھا وہ دونوں فیلال میرے پاس رہیں گے میں نے کہا اس کے ساتھ ہمارا پرانا حساب کتاب رہتا ہے وہ چکا کر انہیں بھی چھوڑ دیں گے ہم نے کون سا ان کا اچارہ ڈالنا ہے مگر وہ دونوں تو تمہاری شکل سے بھی واقف نہیں ان کے ساتھ تمہارا کون سا حساب کتاب رہتا ہے